بسم اللہ الرحمن الرحیم معلم الانشاء جلد اول سے آج ہم الدرس و الرابع کی تمرین نمبر تیرہ اور تمرین نمبر چودہ حل کر لیتے ہیں اس سے پہلے ہم نے تمرین نمبر بارہ حل کر لی تھی تو چلے ہم شروع کر لیتے ہیں خالی جگہیں مناسب صفات سے پور کرو پہلی تمرین جو ہے اس میں ہم نے صرف صفتیں لانی ہیں یعنی ان کا موصف لکھا ہوا ہے اب ہم نے یہاں پر جو قائدیں ہم نے پڑھ لیتے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر ان کی صفات لانی ہے تو چلے شروع کر لیتے ہیں پہلا ہے الازہارو زہرن جمع اظہار تو اس کی جو صفت لائی جائے گی وہ واحد مونس لائی جائے گی کیوں چونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اگر موصوب غیر عقل کی جمع ہو تو صفت جو ہے واحد مونس لائی جاتی ہے جیسے دیکھ لی جگہ اس کو لکھیں گے الازہارو الجمیلتو دیکھ لی جگہ چونکہ واحد مونس ہے اب آپ کو یہ مطابقت کیسے یہی ہم نے ابھی کہا آپ کو یہ قائدہ کہ موصوب اگر غیر عقل کی جمع ہو تو صفت واحد مونس لائی جائے گی الازہارو الجمیلتو خوبصورت فون آیا سمجھ میں اسی طرح الملابسو یہ بھی غیر عقل کی جمع ملبسن کی جمع ملابس تو اس کو بھی ہم لائیں گے واحد مونس ہی صفت کبھی مطابقت کے لئے جمع بھی لاسکتے ہیں لیکن ہم لائیں گے فیلال واحد مونس الملابسو یہ ہے لباس جو پہنتے ہیں تو اس کی صفت لائیں گے الملابسو القدیمتو پرانے کپڑی القدیمتو قدیمتو آیا سمجھ میں اسی طرح عمودانی یہ تصنیہ ہے عمودانی کہتے ہیں ستون کو تو ہم لکھیں گے عمودانی طویلانی لمبے دو ستون دو لمبے ستون طویلانی یا لکھیں گے سمینانی جو بھی آپ کو پھر مناسب لگے ہو گیا تو اسی طرح المنظرو المنظرو منظر کو ہی بولتے ہیں یہاں اردو میں بھی تو اس کو لسکتے ہیں المنظرو الجمیل یا المنظرو البحیج دلکش جو بھی آپ کو پھر مناسب لگے جیسے ہم لکھیں گے چلو آسن ہو جائے گا المنظرو الجمیل آیا سمجھ میں الجمیل اسی طرح اللیالی یہ غیر آقل کی جمع ہے اس کی ہم نے جو صفت لانی ہے وہ واحد مونس لانی ہے اللیالی لائلن جمع لائلی اس کی صفت واحد مونس لانی ہے چاندنی راتی چاندنی راتی آیا سمجھ میں یہ قافہ ہے یہاں پر تو اس کے بعد ہے البقراتو البقراتو کی صفت ہم لائیں گے البقراتو السمیناتو آیا سمجھ میں اور اس کا ترجمہ ہوگا پھر موٹی گائیں السمیناتو یا جو بھی آپ کو پھر مناسب لگے یہ مطابقت کے لئے لاتے ہیں ورنہ ہم السمیناتو بھی لاسکتے ہیں السمیناتو یعنی غیر عقل کی جمع ہے السمیناتو ہم نے پڑھ لیا ہے غیر عقل کی جمع ہو تو واحد مناسب السمیناتو بھی لاسکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پھر مناسب لگے گا اسی طرح ہے الحدائق حدائق کا کہتے ہیں باغ کو تو اس کو ہم نہیں سکتے ہیں الحدائق الجمی لاتو یا القبی راتو یا بڑے باغار اس کو لکھیں ہم القبی واحد مورس لائیں گے چونکہ گیا راکل کی جمع ہے القبی راتو آیا سمجھ میں اس کے بعد ہے کرسی یعنی دو کرسیاں کرسی یعنی اس کو لائیں گے ہم کرسی یعنی قدیم آنی یا جدید آنی جو بھی آپ کو مناسب لگے جدید آنی تسنیہ کے ساتھ تسنیہ چونکہ یہ تسنیہ ہے یعنی دو نئی کرسیاں تو ہم نے تسنیہ کے ساتھ تسنیہ لائی اس کے بعد ہے الفلاحونا الفلاحونا کہتے ہیں کسانوں کو لیکن یہ جمع ہے فلاحونا کی جمع فلاحونا اس کو لائیں گے ہم الفلاحونا المجتہیدونم نہنتی الفلاحونا المجتہیدونم آیا سمجھ میں مجتہیدونا مہنتی کسان اسی طرح اس کے بعد طالبات اس کو لیکن گے ہم المجتہیداتو صرف المجتہیداتو آیا سمجھ میں المجتہیداتو یا المسلیاتو جو بھی آپ کو مناسب لگے اس کے بعد ہے تفاحتانی دو سیف اس کے بعد ہے سلمان اب اس کو سمجھ لیجئے گا سلمان یہ معرفہ ہے اور علم ہے ساتھ ساتھ یہ علم بھی ہے اس کو آپ کو سمجھ لینا ہے ضروری اس کی جو ہم اب صفت لائیں گے وہ لائیں گے ہم معرفہ چونکہ یہ پہلے سے ہی معرفہ ہے جیسے سلمانو یہ سلمانو اس کو ہم لکھیں گے جو ہم نے اس کی صفت لانی ہے سلمانو اس کی جو بھی سفت ہم لائیں گے جیسے جو بھی آپ کو مناسب لگے ہم لکھیں گے سلمانو اب جو اس کی مطابقت ہے وہ یہ بھی معرفہ ہے اور یہ بھی معرفہ ہے اس پر علم فلام اس وجہ سے نہیں ہے چونکہ یہ عالم ہے تو یہ ہوگی ہماری تمرین نمبر تیرہ اس کے بعد ہے تمرین نمبر چودہ تو اس میں لکھنا ہے ہم نے خالی جگہیں پور کرو یہاں پر صفات لکھی ہوئی ہے ان کی ہم نے موصوب لانی ہے اور ان صفات کے مطابق ہم نے موصوب لانی ہے جیسے دیکھ لیجئے گا الممترتو یہ ہے یعنی برسنے والا اس کو لکھیں گے ہم بادل برسنے والا تو اس کو لکھیں گے اس صحابتو اس صحابتو الممترتو اس صحابتو الممترتو یعنی برسنے والا بادل اسی طرح یعنی جو دیمی ہوتی ہے اس کو لکھیں دیمی روشنی دیمی روشنی دیمہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ تو اب لکھیں گے ہم اس کا مدہم روشنی جیسے اس کے بعد دو کھلاڑی اس کو لکھیں گے ہم جیسے الولدانی اللعوبانی آئے سمجھ میں چونکہ یہ تصنیہ ہے اس وجہ سے تصنیہ کے ساتھ ہم نے تصنیہ لانا ہے الولدانی اب آپ کہو گے تصنیہ کیسے ہے چونکہ آخر میں ان کے الف اور نون ہے الولدانی اللعوبانی دو کھیلنے والے لڑکی تو اسی طرح البارونہ البارونہ یعنی نیک تو اس کو لکھیں گے المسلمونہ البارونہ تو یہ ہو گیا پھر یہ مذکر سالم ہے اس وجہ سے المسلمونہ البارونہ یعنی نیک مسلمان آیا سمجھ میں المسلمونہ البارونہ اس کے بعد ہے مطلع لیون یعنی ٹمٹمانے والا اس کو لکھیں گے یہ لیکن نہ کرہ ہے اب ہم نے نہ کرہ کسی طرح نہ کرہ لانا ہے اس وجہ سے یہاں لکھیں گے نجمن متلع لیون نجمن متلع لیون یعنی ٹمٹمانے والا تارہ اسی طرح الفائزتانی الفائزتانی فائزتانی یعنی پاس ہونے والے اس کو لکھیں گے ہم جیسے دیکھ لی جگہ دو کامیاب ہونے والے طالب ہیں اس کے بعد ہے اس کو لکھیں گے ہم یہاں پر ہم جمع بھی لکھ سکتے ہیں جیسے اب لکھیں گے ہم فیلال چونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے موصوب اگر غیر عقل کی جمع تو صفت واحد مونس اس وجہ سے ہم لائیں گے اس شجراتو وہ بھی لکھ سکتے ہیں اس شجراتو اس کے بعد ہے القوی یعنی طاقتور دو طاقتور تو اس کو لکھیں گے ہم الجندی یعنی القوی یعنی دو طاقتور فوجی الجندی الجندی یعنی یعنی جو دو طاقتور الجندی یعنی آئے سمجھے ہیں الجندی یعنی القوی یعنی دو طاقتور فوجی تو یہ ہو گئے یہاں تک اس کے بعد ہے اناجحونا اس کو لکھیں گے ہم اناجحونا یعنی کامیاب ہونے والے تو اس کا لکھیں گے ہم یہ لیکن جمع ہے اناجحونا جمع ہے اس کا ہم نے جو موصوب لانا ہے وہ بھی جمع ہی لانا ہے اور یہ مذکر ہے اس وجہ سے دیکھ لیجئے گا کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے اس کے ہم نے موصوب کیا لائیں گے اطلابو اطلابو انا جیحونا آیا سمجھ میں انا جیحو نا جیحونا آیا سمجھ میں اس کے بعد ہے افی فتانی افی فتانی کہتے ہیں پاک دمن دو پاک دمن افی فتانی آیا سمجھ تو اس کو کہتے ہیں پاک دمن افی فتانی تو اس کا ہم نے یہاں پر موصوب لانا ہے یہ موہنہ سلیکن کیا ہے یہ موہنہ سلیکن اس کو ہم کچھ بھی لسہ تھے جیسے ہم لکھیں گے بنتانی دو پاک دمن لڈکھیا اسی طرح ہے العابداتو یہاں پر بھی العابداتو العابداتو اس کو لکھ سکتے ہیں التلمیزاتو بھی یا البناتو معاف کرنا یہ معرفہ ہے اس کے بات ہے مجتہیداتو اس کو لکھیں گے تلمیزاتو مجتہیداتو مجتہیداتو چونکہ نہیں کر رہا ہے اس وقت ہم نے تلمیزاتو لائے دیکھیں مجھتہی داتن مجھتہی داتن اس کو لیکن ہم تل می زاتن تل می زاتن مجھتہی داتن کچھ مہنتی طالبات آیا سمجھ میں چند مہنتی طالبات تو یہ ہوگی ہماری تمرین چودوی تمرین بھی ہو گئی انشاءاللہ آئندہ آنے والے درس میں تمرین نمبر پندرہ حل کر لیتے ہیں تو چلے ہوگے ہمارا آج کا سب